یہ عظیم مقام ہے جس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا گیا اور حرم کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بھی امن و امان کا دعائی ہے اور جو چیز بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے اسے بھی امن و امان حاصل ہو جاتا ہے وہ ایسی عبادتگاہ ہے جہاں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور روح زمین پر سب سے پہلا بنایا جانے والا گھر یہی بیت اللہ ہے عربی کا ایک مشہور قول ہے کہ کسرت الاسمائی تدلو على شرف المسمع کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس چیز کی اتنی ہی زیادہ عزت اور اتنا ہی زیادہ مقام ہوا کرتا ہے خانہ کعبہ کے بے شمار اسماء ہیں جیسے کعبہ یہ بھی اس کا ایک نام ہے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے بیت عطیق بھی کہا جاتا ہے بیت عطیق کا معنی ایسا گھر کہ جو ہر قسم کے آفات اور بلیات سے حفاظت میں ہو جو امن و مامون والا ہو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترمزی شریف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما سمی البیت العطیق لینہو لم یظہر علیہ جبار کہ اس گھر کو عطیق کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ آج تک کوئی بھی جابر ظالم بادشاہ اس پہ مسلط نہیں ہو سکا یہ اس گھر کی عطیق کہنے کی وجہ ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو مختلف ادوار میں اس کو تعمیر کیا گیا جیسا کہ جس وقت روئے زمین پہ کچھ بھی نہ تھا زمین کی ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بھی پہلے اپنے مقرب بندوں فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پہ جا کے اس کا ایک گھر تعمیر کریں فرشتے زمین پہ آئے اور فرشتوں نے آ کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور جس جگہ پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اس جگہ کو بھی ایک اہم اور بلند مقام حاصل ہے ہوایات میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر ارشعلا کے بالکل نیچے ایک گھر ہے جسے بیت المامور کہا جاتا ہے اور جس گھر کا روزانہ ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جس کو ایک مرتبہ بیت المامور کے تواف کی سعادت حاصل ہو جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی گویا ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے اس گھر کا تواف کرتے ہیں جب فرشتوں نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے اس کا تسلسل اور امتداد بیت المامور سے جوڑا اور بلکل بیت المامور کے این نیچے کعبہ کی تمیر کی گئی اگر تصور کیا جائے کہ خانہ کعبہ اور بیت المامور کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے دیکھا جا سکے نورانی طور پر اسے دیکھنا ممکن ہو تو ہم یوں کہہ سکیں گے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المامور تک ایک ہی بلڈنگ اور ایک ہی امارت ہے آسمان پہ ملائکہ اس کا تواف کرتے ہیں اور زمین پہ انسان تواف کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل کے نغمے بلند کر رہے ہوتے ہیں جب حضرت عادم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیجا اب زمین پہ تشریف لائے تو جس مقام پہ حضرت عادم اور حضرت حویٰ کی ملقات ہوئی وہ مقام مدان عرفات ہے مدان عرفات میں جب ان دونوں حسنیوں کا آپس میں ملن ہوا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا حضرت عادم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بیت اللہ کو فرشتوں کی مدد سے تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تیسری مرتبہ تعمیر کریں حضرت اسماعیل پتھر اٹھاتے اور حضرت ابراہیم ان پتھروں سے امارت تعمیر کرتے جاتے تھے اور جب یہ دونوں بزرگ ہسنیاں اس دھر کی تعمیر کر رہے تھے ان کی زبان پہ ایک کلمہ جاری تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا ہے اور آج ہمارے لئے ایک عصوہ فراہم فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کام کرتے وقت اس دعا کو زبان پہ جاری رکھیں کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ہمارے رب تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرمالے بے شک تو خوب سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے حضرت ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی اس وقت خانہ کعبہ کے عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی بارشوں کی وجہ سے باز اور وجوہات کی بنا پر عمارت کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ سے اس عمارت کو بنایا جائے اب جب عبارت بنانے کی باری آئی تو سب نے فیصلہ کیا کہ اپنے حلال کمائی میں سے اور حلال اموال میں سے اس بیت اللہ پہ خرچ کریں گے جب حلال اموال اکٹھے کیے گئے وہ مال بہت کم بنا جس کے ساتھ تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں جدہ کے ساحل پہ ایک تجارتی جہاز آ کے تباہ ہو گیا کہ جس جہاز کے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹوں کے ساتھ اور جب عمارت بنانے کی باری آئی ظاہری بات ہے عمارت بنانے سے پہلے اسے گرایا جاتا ہے اسے مسمار کیا جاتا ہے سب قریش مکہ ڈرنے لگے کہ کہیں عمارت گرائیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے ایسے میں ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کے اس عمارت کو گرانا شروع کیا جب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو باقی سارے قریش بھی آہستہ آہستہ سے عمارت گرانے میں مشہول ہو گئے اور اس طرح سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی لیکن اس تعمیر میں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تعمیر میں تھوڑا سا فرق تھا پہلے بیت اللہ کی عمارت بہت وسیع تھی آج کل جو حتیم کا حصہ ہے جو بیت اللہ کے سامنے چھوٹا سا ایک دائرہ سب لگا ہوا ہے وہ حتیم کا حصہ پہلے اس چار دیواری کے اندر موجود تھا جب قریش مکہ نے تعمیر کرنا چاہی تو ان کے پاس اساسہ کم تھا اموال کم تھے اگر وہ بڑی تعمیر کرتے تو اس صورت میں چار دیواری مکمل نہ ہو پاتی لہٰذا انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر رکھ دیا اسی وجہ سے فقہہ کرام یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تواف کرتے ہوئے حتیم اور بیت اللہ کے درمیان سے گزر جائے اس کا تواف مکمل نہیں ہوتا تواف تب مکمل ہوتا ہے اور امت کے آنے والے فقراء اگر اس حتیم کے اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے تواف کے بعد وہاں پہ نوافل ادا کر لیں گے انہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو بیت اللہ کی عمارت کے اندر نوافل پڑنے کا ثواب ہے پانچویں مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حاصل کیا سن 64 ہجری میں جب یزید کی افواج نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے کافی منہدم ہو چکی تھی لہذا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور تعمیر کرتے ہوئے آپ نے حتیم کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا لیکن بعد میں جب حجاج بن یوسف کی حکومت آئی اس نے عبدالملک بن مروان کو ایک خط لکھا جس میں یہ بتایا کہ پہلے حتیم خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر تھا لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت میں شامل کر دیا ہے تو عبدالملک نے حکم دیا حجاج بن یوسف کو کہ اسے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر نکال دیا جائے تو حجاج بن یوسف نے حتیم کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر نکال دیا اور آج تک وہ تعمیر جون کی تون باقی ہے اس کے بعد کسی نے بھی اس میں تبدیلی نہیں کی ہاں البتہ نقشونگار وغیرہ ہوتے رہتے ہیں لیکن بنیاد آج بھی وہی ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے قائم کی تھی یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف ادوار ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پاک گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے ایک طبلے اور ایک خدا کی طرح سب کو اتحاد کریں